جی اس وقت ہم موجود ہیں دارالخلافہ مظفر آباد میں گلانی چوت میں اور یہاں پر جو آٹے کے پر سبسٹی آٹا مہنگا کیا گیا ہے بجنی مہنگی ہے اس حوالے سے مرزور طور پر اعتجاج کیا جا رہا ہے پیعہ جام ہرتال ہے اور یہاں پر نہ صرف یہ کہ صرف مظفر آباد میں بلکہ پورے آزاد کشمیر میں بجنی کے مہنگے کرنے پر ان کے بجنی کے بلاد پر ہٹے مہنگے کرنے پر آٹا نہ ملنے کے اس پر مکمل طور پر پیعہ جام ہرتال کی جاری ہے اس ہرتال میں نہ صرف کوئی خاص طبقہ بلکہ ہر قسم کے طبقے کے مرد، خواتین، بچے، بوڑے، جوان سب شامل ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ یہ ہرتال ان کے جاری رہے گی تب تک جب تک ان کو بجنی کے فراہمی میں تحتل کے بجائے آسانی نہ ہو بجنی کے بلاد میں آسانی نہ ہو آٹا فراہمی سے نہ مل سکے جو بیسی ضروریات ہیں ان کا وہ ان کو میسر نہ آسکے اور اس حوالے سے دین بجے یہاں پر ایک اس سے بھی بڑا اعتجاج کیا جا رہا ہے اور اس میں ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے مرد، خواتین، بچے، بوڑے، جوان سب موجود ہوں گے